کرنل شیر خان پارک آرمی سٹیڈیم جس جگہ آج یہ پارک اور سٹیڈیم واقع ہیں کسی زمانے میں یہاں ایک جھیل تھی جو کہ بعد میں دل دل میں تبدیل ہو گئی اور ایستا ایستا خوشک ہونے پر زمین صاف ہو گئی اور اسے فوجی چھاونی کی حدود میں شامل کر لیا گیا اور یہاں گلف کلب بنا دیا گیا سترہ مائی انیس سو نوے کو بقاعدہ ایک منصوبے کے تحت یہاں پارک اور سٹیڈیم کی تعمیر کا آغاز کیا گیا میر افضل خان مرہوم وزیرعالہ صوبہ خیبر پختون خان نے اس کا افتتا کیا وسیع سبز گھاس اور رنگ برنگے پھولوں سے لدے لون کے ایک طرف بچوں کے لیے پلے لینڈ بنایا گیا جہاں مختلف جھولے بچوں کی تفریح کا باعث ہیں گول بیزوتی شکل کے سٹیڈیم میں مختلف تقریبات اور نمائش کا انقاد کیا جاتا ہے آرمی کی سپورٹس بھی یہاں منقب ہوتی ہیں چھ ستمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر دفاعی ساز و سمان کی شاندار نمائش عوام کے جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے سابقہ دور حکومت میں آرمی سٹیڈیم اور پارک کا نام وطن کی سلامتی اور تحفظ کی خاطر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جامع شہادت نوش کرنے والے کرنل شیر خان شہید نشانِ حیدر کے نام سے مصوم کر دیا گیا یہ پارک خیبر روڈ پر برلپ سڑک پر واقع ہے موسیقی موسیقی